بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی راولپنڈی سے ایم ایم نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین اس وقت میں گل ریز کالونی گیٹ نمبر ایک پر مجود ہوں یہاں پہ اگلی نمبر گیارہ میں جہاں پر میرے ساتھ انور مسیح اور ان کی فیملی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برارست وہ مجود ہے ان کی بیوی نسرین اور یہ تمام فیملی یہ متاثرہ فیملی ہے ان کی بچی کو امجد رامی شخص نے چھے مئی کو اپنے بہن بائیوں اور اپنی والدہ کے ہمراہ اغوا کیا تھا اور اس میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایف آئی آر میں جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے اس میں ملزمان امجد ہے محمد عمران ہے محمد عرفان ہے اور ان کی بہن آسیہ بی بی اور ان تمام ملزمان کی جو ماں ہے فرزانہ وہ بھی شامل ہے ناظرین جبکہ ایف آئی آر میں والدین جو ہیں انہوں نے فاضل حسین ولد امیر حمزہ جو کہ جنڈا چیچی راولپنڈی کا رہائشی ہے اور اس کے ساتھ دوسرا جو ملزم ہے مذر اقبال ولد نور محمد وہ بھی اس مضمون کاروائی میں ملوث ہے ان تمام لوگوں نے مل کر ایک نابالک بچی جس کی بارہ سال عمر ہے اس کو اغوا کرائیا اور وہ لوگ اس وقت بچی کو لے کر اپنے علاقے جنگ میں روپوش ہیں لیکن ہماری کبرج کرنے کے بعد ایم ایم نیوز پر جب جو ہی خبر نشر ہوئی تو اس کے فوری بعد پولیس کی دھوڑے لگی پولیس متاثرہ فیملی کے گھار آئی اور ان سے جو ہے وہ رابطہ کیا اور اس کے بعد یہ کیس ریجسر کیا اس سے پہلے چھے ماہی سے تئیس ماہی تک پولیس سو رہی تھی ستو پی کر خوابے خرگوش میں اور اس غریب خاندان کی کوئی کہیں پیشنوائی نہیں تھی اس لیے ان کا قصور یہ ہے کہ یہ غریب ہیں ان کا کسی بڑے آدمی سے کوئی تلق نہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کسی کو دینے کے ان کی ایف آئی آر کٹ سکے ناظرین یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن حقائق سے آج ہم پردہ اٹھا رہے ہیں اور مزید بھی پردہ اٹھانے جا رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت انور مسیح اور اس کی بیوی نصرین موجود ہیں ان سے بات کریں گے اسی حوالے سے اور مزید کیا آگے اس پہ پیشرفت ہویا ہے اس کی اس پہ اب بچی کو فوری طور پر پولیس کو بازیاب کرانا چاہیے تاکہ بچی جو ہے وہ بازیاب ہو اور والدین کو واپس کر دی جائے اور باقی جو لیگل پراسس ہے وہ بھی مکمل ہونا چاہیے میرے ساتھ اس وقت انور مسیح بچی کا والد موجود ہے پہلے ان سے بات کرتے ہیں پھر ان کی فاطمہ انور مسیح کی والدہ سے بات کریں گے جی السلام علیکم میرے نام انور مسیح ہے جی کوئی نہیں آپ کی بچی مل جائے گی آپ بلکل پریشان نہ ہو روہے نہیں میں میڈیا کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں انہیں میرا ساتھ دیا ہمارے سے سارا کام انہوں لوگوں کو بجا سے ہویا پلس والے بھی آئے ہمارے گھار وہ بنا کر لے کے گئے ویڈیو پلس آلے ہمارے گھار میں آئے دو چکر لگائے ہم نے نہیں اندرواڑا تھا پھر اپنے وکیل صاحب سے ہم نے بات کی پلس والے ہمارے گھار میں آئے پھر ہم سے پرچا لگایا امجد اور ان کی ماں اور بہنوں بھائیوں کو نام پرچا لے کے لے گئے ہم بہت شکردار میڈیا والے کو ہم بہت شکردار کرتے ہیں ہم امران خان و وزیرِ اللہ کا ہمیں شکریہ دا کرتے ہیں ہماری بیٹی ہمیں ملنی چاہیے ملنی چاہیے ہمیں بیٹی ہماری ملنی چاہیے پلس کو تدیز یاد دی جائے تو ہماری بچی کو جلد جلد دور مجدرم کو لے کے ہمارے والے کیا جائے آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا امران خان وزیرِ اللہ کا بہت بہت شکریہ ہوگا امران خان آپ بے فکر ہو جائیں ایم ایم نیوز آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ اس کیس کے آخر تک انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیا جائے گا میڈیا لگا بہت بہت شکردار دوبارہ دوبارہ شکردار کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ آئے ہیں بجی ہماری پلس نے بھی سنی نہیں تھا مام ٹھان چونکی ٹھانے کے چکر لگا لگا گے تھک گے تھے پیرو جوتیاں ٹوٹ گئی میری جوتی بھی ٹوٹ گئی انہوں نے سنی نہیں ماری کسی نے سنی نہیں گوندل صاحب جڑا ہے گوندل اقتار کی نا اس کا نام کا پتہ نہیں صبح آنا شام کو آنا صبح آنا شام کو آنا تصیزی افسر ہے نا تے انہیں اے بس میں صبح شما آئے ہو شامی آئے ہو سویرے آئے ہو میاں صاحب جڑا ہے جنہیں سارا کام وچھ رالکے کیا میاں صاحب نے سب کچھ نکاہ ہر چیز اس نے کیا اس نے سارا بچی کو لے کے بھی گیا سمجھلو اس کو کوئی ملنے گلنے والا ہے تو اس نے میاں صاحب جو گوندل صاحب ہے اس کا ملنے ملنے والا ہے انہوں نے اسے کہتے ہیں دب دو دب دو کچھ نہیں ملنا آپ کو تو میڈیا والوں کو بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں دوبارہ پھر جی انہیں نے ہمارا نام اچھا کیا ہمارے پلس ہمارے گھر میں آکے پرچہ لکھ کے لے گئی بہت بہت شکریہ دا کر اس میڈیا والوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں ناظرین اب ہم بات کریں گے فاطمہ انور کی والدہ نصرین سے وہ کیا کہتی ہیں اسلام علیکم جی میرا نام نصرین ہے اور میں ایم ایم نیوز کا بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں یہ ہمارے ساتھ ہیں ہم چھے طریق سے لے کے بارہ تیرہ طریق تک ہم جل ٹھانوں کے دھکے کھاتے رہے ہیں کبھی کچیری کبھی کدھر کدھر کھاتے رہے ہیں اور ہمارے اوپر ایک خدا نے فرشتے بھیجا ایم ایم نیوز والے انہوں نے ہمارے ہم سے پوچھا کہ ہاں بی بی کیا بات ہے ہم رو کے رونے شروع کر دیا میں نے کہا کہ میری بیٹی اس نام سے لڑکا ہے جس کی والدہ سارے بہن بھائی مل کے میری بچی کو گواہ کیا ہے امجد کی والدہ امجد کی سنیں گا کیوں کہ ہم کرسٹن ہیں اس لیے ہماری فریاد نہیں سن رہے کیوں نہیں سن رہے ہیں ہماری فریاد میربانی کریں کہتے ہیں کہتے ہیں تو ہم کچھ کھا کے ہم مر جاتے ہیں ہماری بیٹی واپس نہیں کرنی لوگوں نے تو ہم کھا کے مر جاتے ہیں میربانی کریں میربانی کریں ہماری بچی واپس دے دیں آپ کے کے ہاتھ جھوڑتی ہوں ناظرین یہ تمام وہ مناظر ہیں جو اس وقت آپ برائے راست دیکھ رہے ہیں اس وقت متاثرہ خاندان جو ہے وہ انتہائی عذیت میں مبتلا ہے اور اس خاندان کا مطالبہ ہے اس وقت وزیراعلا پنجاب سے اور آئی جی پنجاب پولیس سے کہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ بازیاب کرایا جائے اور جس طرح بھی ہو سکے ان کی بیٹی کو بازیاب کرا کے ان کو واپس کر دیا جائے ناظرین یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں جو ایک سوالیہ انشان ہے کہ ابھی تک ملزمان جو ہے وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے اس کی کیا وجوہات ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اس واقعہ میں ملوث ہیں ان تمام کرداروں کو جو ہے وہ بے نکاب کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے ناظرین آج یہ تمام حقائق تھے جن پر ایم ایم نیوز نے پردہ اٹھایا جن سے اسی کے ساتھ راول پنڈی سے سید محمد یاسین حاشمی کو ایم ایم نیوز کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ آپ کا نگے بان اسلام علیکم